السلام علیکم my all youtube family کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے I hope so آپ کو میری ریسپیز بہت پسند آ رہی ہوں گی تو میں آج آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی مزددار سی ریسپی شیئر کرنے اور وہ لوگ جو میرے چینل فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی میٹھی سی ڈس شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے شاہی ٹکڑے ویکنٹ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ کچھ میٹھا میں بنا لوں شاہی ٹکڑے بہت ہی لذیذ بنتے ہیں میرے تو بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہیں آپ میری ریسپی ضرور ٹائم کیجئے گا آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ میں نے شاہی ٹکڑے کیسے بنائے ہیں اور اس کے لئے مجھے کیا چیزیں ضرورت پڑی ہیں اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینس چاہیئے وہ یہ ہیں سب سے پہلے جناب میں نے ایک پین میں تین کپ دودھ لے لیا ہے دودھ کو ہم وائل کر لیں گے ساتھ میں ایک اور پین کے اندر میں نے ایک کپ پانی کا لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ون کپ شگر شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لوں گی آپ نے اچھے سے اس کی چاشنی بنا لینی ہے چاشنی تو ساست بنتی رہی گی تو پیرلل میں ہم اپنے اور کام بھی کر لیتے ہیں دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون زافران کا شامل کر دوں گی زافران سے دودھ کا بڑا ہی خوبصورت سا کلر ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ مزید دوبالا ہو جاتا ہے اور ادھر ہماری چاشنی بھی تقریباً تیار ہو چکے اس میں بھی میں نے ون پنچ زافران کا شامل کر دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے مکس اپ کر لوں گی تو ہماری چاشنی بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے لیٹر شیوز کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ کی ہمارا دودھ تھک ہونے پہ آ رہا ہے اور اس کا کلر بھی زافران کے وجہ سے کتنا خوبصورت ہو گیا ہے پیرلل میں اب ہم بڑڈ لے لیں گے جتنے بھی آپ کو سلائسز ریکوائیڈ ہیں اور اس کو درمیان سے آپ ایسے کٹنگ کر لیں گے چاہے تو آپ اس کے کنارے بھی ریموو کر سکتے ہیں میں نے اس طرح اس کو درمیان سے اس کی کٹنگ کر لیا ہے ادھر ہماری ربڑی بھی تیار ہو چکی ہے ابھی آپ اپنے چوائس کیس میں 50 گرام نٹس شامل کر دیں گے اور ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے دودھ میں اچھے سے پکا لینا ہے اپنی ربڑی کو مزید تھک کرنے کے لیے میں نے اس میں ہاف کپ ملک پاوڈر کا شامل کر دیا ہے آپ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا اس کو اچھے سے مکس اپ کر لوں گے میں اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے مزید اینڈ پسٹ میں روز وارٹر ہم شامل کر دیں گے اب ایک اور پین میں ہم نے ایک کپ آئل کر لے لیا ہے اور اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اینڈ میں ہم نے اپنی ربڑی کے اندر ٹو ٹیبل سپون شگر شامل کر دی اگر آپ کو میٹھا تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تب آپ نے شامل کرنا ہے ادھر وائز میٹھا بالکل ادھر مناسب ہوتا ہے لیکن مجھے تھوڑا سا میٹھا کم لگ رہا تھا اس لیے میں نے ایڈ کر دیا تیل ہمارا اچھے گرم ہو چکا ہے ابھی اس کو بڑھ کے سلائچے اس لیے ون بی ون ہم سامر کر دیں گے اور ان کو گولڈن براؤن ہم کریں گے اگر آپ کو زیادہ کسکی چاہیے تو آپ ان کو زیادہ دیر کیلئے پھائے کر سکتے ہیں کلر ان کا چینج ہو گیا ہے اور ہماری بیڈ ریڈی ہو گئی ہے ان کی سائٹس ہم چینج کر کے چیک کر لیں گے ایک دفعہ ہماری بہت ہی کسپی سی بیڈی ہو گئی ہے اس کو اب ہم سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے اس طرح ہم نے ان کو نکال لیا ہے سائٹ پہ اور ادھر ہماری بہت ہی لزیز ربڑی تیار ہو چکی ہے کافی تھک ہو چکی ہے ہماری ربڑی اب ٹائم آ گیا ہے اسم لنگ کا اب بیڈ کے سلائس کو شوگر سیرپ میں 10-15 سیکنڈ کے لیے آپ نے ڈپ کرنا ہے دونوں سائٹ سے اور پھر آپ نے سرونگ ڈش میں اسے اس کو پلیس کر دینا ہے پر ربڑی سے ہم اس کو کور کر دیں گے اب اس کو ہم گارنش کر لیں گے اپنی مردی کے نٹ سے لیجے چنام ہمارے بہت ہی لزیز شاہی ٹکرے ریڈی ہیں اب ان کو سرف کریں اور انجائے کریں اور مجھے دعا میں جاد رکھئے گا شکریہ